بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوزانہ فاقیاء سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں بھومبائی کا ایک تاجر تھا اس نے ایک مرتبہ ایک وارسرائی کی چائے کی دعوت کی اس نے اس دعوت کے لئے ایک کمپنی کو ڈھیکہ دیا کہ اس کے لئے انتظامات کرو انہوں نے بڑے آلیشاند سائبان لگائے ٹینٹ لگائے اور جگہ بنائے جب مہمان وہاں آئے تو انہوں نے ان کے سامنے ایک میز پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر مختلف امارتیں بنی ہوئی تھی تاج محل بنا ہوا تھا دہلی کی مسجد بنی ہوئی تھی لال قلعہ بنا ہوا تھا گلچن ارہ بیگم کا باغ بنا ہوا تھا انہوں نے دیکھ کر کہا جی ٹھیک ہے ہم نے اسے دیکھ لیا ہے تم لوگوں نے یہ چیزے بہت اچھی بنائی ہیں مگر ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ہمیں واپس بھی جانا ہے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ چائے پلائیں گے چنانچہ آپ چائے کا انتظام کریں یہ سن کر کمپنی کے منیجر نے کہا کہ جناب ہم نے یہ آپ کے لئے چائے کا ہی انتظام کیا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں یہ دیکھنے میں تاج محل ہے مگر کھانے میں بہترین قسم کا بسکٹ ہے اب جب انہوں نے آگے بڑھ کر کھانا شروع کیا تو میناروں میں ذائقہ الگ ہے دروازوں میں ذائقہ الگ ہے وہ دراصل میٹھائی تھی جو انہوں نے اس انداز میں پیش کی چنانچہ وہ سب لوگ کو اس پر جھپٹ پڑے اور انہوں نے تھوڑی دیر میں تاج محل بھی کھا لیا لال قلعہ بھی کھا لیا مرچید بھی کھائی اور باغ بھی کھا لیا جب انہوں نے سب کچھ کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم نے اتنا میٹھا سامنے رکھ لیا کچھ تو نمکین بھی رکھا ہوتا تو اس نے کہا کہ جناب جو نیچے ٹرے ہیں وہ نمکین کھانے کی بنی ہوئی ہے چنانچہ انہوں نے وہ ٹرے بھی کھا لیا ایک مرتبہ ایک مغل بادشاہ نے ایک ایرانی شہزادے کی دعوت کی جب ایرانی شہزادہ آنے والا تھا تو انہوں نے بڑے خانمسان کو بلا کر کہا کہ ایک ملک کا شہزادہ آ رہا ہے تم اس کے لیے ذرا اچھا سا کھانا بنا دینا یہ میزوان کے لیے عزت و وقار کا مسئلہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مہمان کو ایسا کھانا پیش کروں جیسے اس کی عزت یا جیسے میرے دل میں اس کی محبت ہے چنانچہ اس نے کہا بہت اچھا جب ایرانی شہزادہ اپنے دوستوں کے ہمراہ آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیڑ تک گفتگو ہوتی رہی پھر کھانے کا وقت آیا تو خانمسان کو اشارہ کیا گیا کہ آپ ان کے کھانے کے لیے کچھ لائیے چنانچہ وہ ایک بڑا سا برطن ڈھکا ہوا لائیا اسے اوپر سے خوب سجایا گیا تھا جیسے گفٹ پیک ہوتا ہے اس نے لاکر اسے ایرانی شہزادہ کے سامنے پیش کیا کہ اسے قبول کیجئے ایرانی شہزادہ نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک بھینسے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اور اس کی گردن میں سے خون بھی نکل رہا تھا انسان جب اس قسم کا منظر دیکھتا ہے تو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے وہ تو شہزادہ تھا اور اس نے اس جیسے کو بہت ہی مایوب سمجھا کہ مہمان کے سامنے بھینسے کا کٹا ہوا سر لائیا گیا ہے یہ بھی کوئی بات ہے بھلا جب اس نے ناغواری کا اصحار کیا تو اس مغل بادشاہ نے خانسمان کو بلا کر کہا آپ نے تو ہماری عزت بنانے کے بجائے الٹا بے عزتی کروا دی آپ نے تو مہمان کو نراز کر دیا ہم نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ بھینسے کا کٹا ہوا سر سامنے لا کر رکھو اور سر بھی ایسا کہ اس میں سے خون بھی پیراہ ہو ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ مہمان کے لیے کوئی اچھا سا کھانا تیار کر کے لاؤ خانسمان نے جواب میں کہا جناب میں نے یہ کھانا ہی تو تیار کیا ہے کاش اس شہزادے کے اندر اتنی اہلیت ہوتی کہ وہ اس کی پہچان کر سکتا یہ کھانا ہی ہے آپ ذرا اس کو کہیں کہ وہ اسے ذرا کھا کر دیکھے جب شہزادے نے اس کو ذرا قریب کر کے دیکھا تو وہ دراصل مختلف کھانے بنے ہوئے تھے ہن کے مختلف ذائقے کی تھیں سر مختلف ذائقے کا تھا دانتوں میں اور قسم کا ذائقہ تھا اور جس کو وہ خون سمجھ رہا تھا وہ مشروب اور ذائقے کا تھا اب جب ایرانی شہزادے نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو وہ واقع اس خانسمان کی فنی مہارت کا قائل ہو گیا کہ انسان ایسی حیرت انگیز چیز بھی بنا سکتا ہے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں